ملک بھر میں بانی پاکستان محمد علی جناح کا یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے کمالیا کے ایک میری سکون میں تقریب کا احتمال کیا گیا ننی طلبہ نے اپنے قائد کو زبردست خراجی عقیدت دیت کیا دنیا بھر کی طرح پنجاب کے مختلف شہروں میں مسیحی برادری کرسمس سے مذہبی جوش و حروس سے منا رہی ہے مقامی گرجہ گھروں میں بڑے دن کی خوشی میں کیک کٹے گئے خواتین بچوں اور بڑوں نے تفریحی مقامات کا رکھ کر لیا لیا میں دریائی کٹاؤ کے باعث کئی بستیاں زیرے آبا گئیں تاہال اندادی کاروائیاں شروع نہ ہو سکیں متاثرین سراپا ہتجا گجہ والا میں مزدوری کے پیسے مانگنے پر مالک نے محنت کشپر کتے چھوڑ دیئے مزدور کو تشویش ناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا پاروک آباد میں پیٹرولنگ پولیس کے ناروہ سلوک کے خلاف ہائل ٹینکر اسوسییشن کا احتجاج ہی مظاہرہ گرفتار ڈرائیورز کی فور ہی رہائی کا مطالبہ سرگودہ میں آٹو شو کا انعقاض پرانی اور نئی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ موٹر بائیکس بھی نمائش کے لیے رکھی گئی شائکین کی بڑی تعداد نے سپورٹ ٹیڈیم کا روح کیا سندھ بھر میں مسیح برادری کی جانت سے کرسمنس ڈے پر ریلی نکالی گئی نوجوانوں کی بڑی تعداد نے سینٹا کلاوس کا لباس پہن کر شرکت کی خیدر آباد میں سینٹ ایڈکیشن سپورٹس اسوسییشن اور کراٹی اسوسییشن کے تحت قائدی آزم سپورٹس بھی کائنکات کیا گیا ملک بھر کے دیگر حصوں کی طرح سوات میں بھی مسیح برادری بھرپور طریقے سے اپنا مذہبی تہوار منا رہی ہے اس سلطلے میں مخصوص مقامات پر کرسمنس پری رکھے گئے ہیں لوڑ دیر کے علاقہ رباد پوٹکی میں شارٹ سرکٹ کی وضع سے گھر میں آگ لگ گئی لاکھوں روے کی نکدی زیورات اور اینٹی گھریلوں سامان جل کر خاک سر ہو گیا پارا چنار میں کورم ایجنسی سیاسی تحاد نے فاتح کو صوبے میں شامل کرنے اور ایف سی آر کے خلاف احتجازی مظاہرہ کیا صوبہ پر پر میں سبزی سے لدی مالگاڑی اور کار میں تصادوں کے نتیجے میں پانچ افراد پخمی ہو گئے ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے ملک بھر میں بانی پاکستان محمد علی جناہ کا یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں کمالیا کے ایک نجی سکول میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ننے طلبہ نے اپنے قائد کو زبردست خراج و عقیدت پیش کیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کے یوم پیدائش کے موقع پر محسن پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کمالیا کے نیجی تعلیمی ادارے میں ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ننے طلبہ نے ملی نگموں پر شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے قائد محمد علی جناہ کو پاکستان جیسا انمول توفہ دینے پر سلامی پیش کی اور قائد عظم محمد علی جناہ کی سالگیرہ کی خوشی میں مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے جن کا مقصد نئی نسل کو پاکستان کی اصل تصویر دکھانا اور ملک کو ترقی آفتہ ممالک کی صاحب میں کھڑا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا جذبہ جگانا تھا اسلام کا جندہ لیے آئے اصل میدان اے قائد عظم تیرہ حسان ہے حسان اس موقع پر سلانہ امتحانات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے یوم قائد کی تقریب میں شریک سیاسی و سماجی اور مذہبی شخصیات نے اپنے خطام تعلیمی اداروں میں ایسے پروگرامز کا انعقاد لازم قرار دیا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں پاکستان بنانے میں اپنے اباؤ اجداد کی قربانیوں کو یاد رکھ سکیں محمد افضل وقت نیوز کمالیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے تھے شکرگر کے سینڈ جان نے کیتھلک چرچ محلہ الادپورا میں کرسمس کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی تقریب کے میمان خصوصی میمبر ڈسٹری کانسل ناروال زلہ ہما نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرسمس حضرتیسہ علیہ السلام کی تعلیمات محبت ام اور برداشت پر ممنی ہے انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کے ترقی اور خوشحالی میں مسیحی برادری کا کردار ناقابل فراموش ہے قوم اس خوشی کے موقع پر مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پاکستان میں مذہبی رواداری، اخوت، بائیچارے اور ایک دوسرے کے حقوق کی مکمل پاسداری کی جاتی ہے اس موقع پر طلبہ نے کرسمس کے حوالے سے ٹیبلوز پیش کیے کرسمس کیک بھی کٹا گیا آخر میں ملک کے سلامتے اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں ساہی وال میں بھی مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے زلہ بھر کے گرجہ گھروں میں دعایا تقریبات کا انعقاد کیا گیا ملک بھر کی طرح ساہی وال میں بھی مسیحی برادری کرسمس کی تقریبات مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے زلہ بھر کے گرجہ گھروں میں دعایا تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں خواتین اور بچوں سمیت مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی گرجہ گھروں میں ہونے والی دعایا اجتماع میں ملک سے دہشتگردی کے خاتمے ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی کیتولک چرچ میں قسم اس کے حوالے سے کیک بھی کٹا گیا دعایا تقریبات کے بعد خواتین بچوں اور بڑوں نے تفریحی مقامات کا رخ کیا امن و امان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے ڈسٹرک پولیس انتظامیہ کے جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ریسکیو اہلکار بھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں گجہ والا میں بھی مسیحی برادری کے جانب سے کرسمس کا تہوار مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے گرجہ گھروں کو انتہائی خوبصورتی سے سجا دیا گیا ملک بھر کی طرح گجہ والا میں بھی مسیحی برادری کرسمس کا تہوار مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہی ہے شہر کے تمام چرچ کو بھر کی کمکموں سے خوبصورتی کے ساتھ سجا دیا گیا ہے سیالکوٹ روڈ پر واقعے چرچ میں کرسمس کے حوالے سے ہونے والی تقریب میں مسیحی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر دعایا تقریب کا بھی احتمام کیا گیا جس میں ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں تقریب میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر کسی بھی نا خوشگوار صورتحال سنے بڑھنے کے لیے زلہ انتظامیہ کے جانب سے گرجہ گھروں کے باہر اور اندر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے دنیا بھر کی طرح جھنگ میں بھی کرسمس کا تہوار مسیحی برادری جوش و خروض سے منا رہی ہے کرسمس کی تقریبات کا آغاز رات بارہ بجے سینڈ مارٹین کیتھلک چرچ میں دعا کے بعد ہوا جس کے بعد مختلف چرچ میں مسیحی برادری کے جانب سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے مسیحی برادری کے جانب سے مذہبی گیت گائے گئے اور ایک دوسرے کو کرسمس کے مبارک بات پیش کی گئی اور تہائی پیش کیے گئے دعایہ تقریب میں پاکستان کی امن و سلامتی کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی خوشحالی استحقام اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے دعای کی گئیں تقریب کے آخر میں کیک بھی کٹا گیا اس موقع پر مسیحی برادری کے جانب سے کرسمس کا لونی اور چرچ کو پھولوں بھر کی کمکموں سے سجایا گیا ہے اس موقع پر زلائی انتظامے کے جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے ملک بھر کی طرح بہاولپور میں بھی مسیح برادری کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خلوص سے منا رہی ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں محمد شاہد گھومن کی یہ ریپورٹ بہاولپور کے مرکزی سینڈ ڈومنک چرچ میں کرسمس کی خوشیاں بارپور انداز میں منائی جا رہی ہیں چرچ کو انتخائی خوبصورتی کے ساتھ سے جایا گیا ہے دن کے وقت چرچ کے ہاتھے میں ایک سستہ بزار بہاولپور کے مرکزی سینڈ ڈومنک چرچ میں کرسمس کی خوشیاں بارپور انداز میں منائی جا رہی ہیں چرچ کو انتخائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے دن کے وقت چرچ کے ہاتھے میں زلی انتظامیہ کی طرف سے ایک سستہ کرسمس بزار بھی لگایا گیا جبکہ رات کو چرچ میں خصوصی عبادت کی گئیں چرچ میں مسیح برادری کے حضرت یسو مسیح کی ولادت کے حوالے سے ایک خصوصی تمثیل بھی بنائی گئے جس کو برکی کمکموں سے سجایا گیا تھا کیمروین زلکر نین کے ساتھ محمد شاہد گمن وقت نیوز بہاولپور شیخوپورا میں کرسمس کی تیاریاں جاری ہیں مقامی گرجہ گھر میں بھی تقریب کا احتمام کیا گیا ہے دنیا بار کی طرح شیخوپورا میں بھی کرسمس کی تقریبات جاری ہیں مقامی گرجہ گھر میں تقریب سجی دو بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے ایسی پرفارمز دکھائی کے دیکھنے والوں نے خوب پسند کیا تقریب میں مسی برادری کی جانب سے محبت اور امن کا پیغام دیا گیا اسی طرح مل چل کر رہے اور اپنے پیارے وطن کو اور زیادہ آگے بڑھا سکے تقریب میں بڑوں کے ساتھ بچوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے اور خوب لطف اندوز ہوئے کرسمس کو سیلبریٹ کر رہے ہیں ہم بہت خوش ہیں ہم بہت مزار ہیں تقریب میں مسی برادری کے ساتھ اسسسٹنٹ کمیشنر شہوپورا شبیر بات نے بھی شرکت کی اور مسی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا اس پروگرام میں شرکت کا مقصد بنیادی طور پر مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی تھا اور ان کے ساتھ ان کی خوشیاں شیئر کرنا بھی تھا ملتان میں مسیم لے گنوند خواتین ونگ کے جانب سے وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کے سالگیرہ کے تقریب منعکت کی گئے مسیم لے گنوند کی رہنماں اور رکن صوبائی اسمبلے سلطانہ شاہین کی رہائشگاہ پر مرقیدہ تقریب میں خواتین کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور وزیر اعظم کے حق میں نارہ بازی کی گئی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسیم لے گنوند کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف کے قیادت میں پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا کر رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ میڈیا نواز شریف ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو ملک و بہرانوں سے نکال سکتے ہیں آئندہ عام انتخابات میں کارکردگی کی بنیاد پر مسیم لے گھی کامیاب ہوگی اس موقع پر مسیم لے کے سیٹی صدر نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا شورکورٹ کی مسیحی برادری کرسپس کا تہوار منا رہی ہے اس موقع پر تقریبات کا اینکاد کیا جا رہا ہے شورکورٹ کی مسیحی برادری کرسپس کا تہوار مذہبی جوش و خروص سے منا رہی ہے مقامی چرچ میں کرسپس کے مرکزی تقریب منعقد ہوئی جس میں کرسپس کے کٹا گیا بچوں نے بڑے دن کی خوشی میں مختلف ٹیبلوز اور خواہ کے پیش کیے جن سے شرکہ بہت محسوس ہوئے تقریب میں ملک میں امد کے قیام کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور سانے پشاور کے شرحید دولبا کو خراج اقیدت پیش کیا گیا آخر میں شہدہ کی یاد میں شمیں بھی روشن کی گئیں اس موقع پر کسی بھی ناخشگوار واقعے کے پیشے نظر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ملک بھر کی طرح جڑا والا میں بھی ایک اس ویسٹے کے حوالے سے گرجہ گھروں میں عبادات کا سلسلہ نصف شب سے شروع ہوا جہاں مسیحی برادری کے مرد خواتین اور بچوں کی کسیر تعداد میں شرکت کی تقریب میں کیک کٹا گیا اور شرکہ نے ایک دوسرے کو تحائف پیش کیے دعایاں تقریب میں ملکی بقا اور سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں اس موقع پر گرجہ گھروں کی حدود میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے خانیوال کی سو سالہ قدیم بستی شانتی نگر میں بھی کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انقاد کیا گیا خانیوال کی بستی شانتی نگر کو عباد ہوئے سو سال مکمل ہونے اور کرسمس کے حوالے سے تقریبات کا انقاد کیا گیا اس موقع پر مسیحی برادری نے پنجاب کی سب سے بڑی ستر فٹ بلند صلیب بنا کر خوشی کا احسار کیا تقریب میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مسیحی برادری کی جانب سے بستی کے سو سال پورے ہونے اور کرسمس ٹیک کی خوشی میں کیے کٹا گیا تقریب میں بچوں نے کرسمس کے گیت گاہ کر خوب داد وصول کی جس پر انہیں انعامات سے نمازا گیا اس موقع پر سینٹا کلاؤس نے بھی بچوں میں تحائف تقسیم کیے کسی بھی ناخشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پلس کے جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے تھے ملکہ کوہسار مری میں مسیحی برادری کرسمس کے تہوار کو شایان شان طریقے سے منا رہی ہے اسی سسلے میں مقامی گرجہ گھروں میں شاندار تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں مسیحی برادری سے اظہار ایک جہتی کے لیے بھول بند کے مقامی ہوتیل میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی جس میں مسیحی برادری کے علاوہ دیگر مقامی افراد اور سیاہوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں ملکی سلامتی تحفوظ اور دہشتگردی سمیت اقوام عالم میں پاکستان کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اس موقع پر مہمانوں کے عزاس میں ڈینر دیا گیا اور کرسمس کیک بھی کارٹا گیا مری کے ہولی ٹینٹی چرچ اور سینٹ مارگریٹ یونین چرچ میں رات گئے تک کرسمس کی تقریبات جاری نہیں گی سرائے مغل میں بھی مسیحی برادری کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خلوص سے منا رہی ہے اس سلسلے میں تقریبات کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے کیسولک چرچ پھول لگر میں کرسمس کی مرکزی تقریب ملکت ہوئی تقریب میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے مرد خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں ملک کی ترقی خوشحالی اور امن و امان کے قیام کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں اس موقع برکی سے بھی ناخشگوار واقعی کے پیش نظر سیکیورٹی کے اس وقت انتظامات کیا گئے توبا ٹیکسنگ کرسمس کی تقریبات جاری ہے کیتھلک چرچ میں دعایا تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور کیک کٹا گیا ملک بھر کی طرح توبا ٹیکسنگ میں بھی کرسمس کی تقریبات مذہبی جوش و جذبے سے منائی جاری ہیں سلہ بھر کے چھاسی گرجہ گھروں میں خصوصی دعایا تقریبات کا انعقاد کیا گیا کرسمس کے تقریب میں عورت اور بچوں سمیت مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی گرجہ گھروں میں ہونے والی دعایا اجتماعات میں پاکستان سے دہشتگردی کے خاتمیں اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں کرسمس کے موقع پر گرجہ گھروں کو برکی کمکموں سے سجایا گیا اس موقع پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا کرسمس کی دعایا تقریبات کے بعد کیک کٹا گیا اس موقع پر پولیس کی جانب سے شہر بھر کے گرجہ گھروں کی سیکیورٹی کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے لیہ کے نو منتخب زلائی چیئرمن کے دیرے پر تیسرے روز بھی مبارک بات دینے والے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے زلائی چیئرمن نے علاقے کی تابیر و ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا عزار کیا لیہ سے منتخب ہونے والے زلائی چیئرمن ملک عمر علی کے دیرے پر مبارک بات دینے والوں کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر ملک احمد علی نے کہا کہ زلہ کی ترقی کے لیے مسلم لیگدون کی پوری قیادت ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروے کر لائے چاہے گا ان کا کہنا تھا کہ ملک عمر علی کا زلائی چیئرمن منتخب ہونا پارٹی قائدین کے اعتماد کا محضر ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سن طریقے سے سر انجام دیں گے اس موقع پر کارکنان نے نو منتخب زلائی چیئرمن ملک عمر علی کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی دنیا بھر کی طرح واربرٹن میں بھی مسیح برادری کرسپس کا تہوار روائیتی جوش و جذبے کے ساتھ مرا رہی ہے گرجہ گھروں میں ہونے والی تقریبات میں دور دراست کے علاقوں سے مسیحی مرد خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور گرجہ گھروں میں اپنے مذہبی رسومات ادا کی مسیح برادری نے اس موقع پر ایک دوسرے کو کرسپس کے مبارک بات پیش کی ملک و قوم کی ترقی خوشحالی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں کرسپس کے حوالے سے چرچ واربرٹن بستی سائیہ میں بھی ہوئی جس کا ہے تمام نو منتخب وائس شیئرمن مینسپل کمیٹی واربرٹن چودری محمد اقبال نے کیا اس موقع پر چودری محسن اقبال نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے بعد ازاں دعایہ ترقی کے بعد میٹھائی بھی تقسیم کی گئی خانکہ ڈوگرہ میں مسیح برادری کرسپس ڈے مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے مقامی گرجہ گھروں میں بڑے دن کے خوشی میں کیک کاٹے جا رہے ہیں پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح خان کا ڈوگرہ میں بھی مسیحی برادری ہیپی کرسپس پوری مذہبی آزادی کے ساتھ منا رہی ہے گرجہ گھروں میں تقریبات رکھی جا رہی ہیں اس سلسلے میں مقامی گرجہ گھر میں یاسو مسیح کی آمد کی خوشی میں کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مسیحی برادری کے علاوہ نو منتخب کانسلرز تقریب کے مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی چودری تارک محمود پاجبہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان چاروں الہامی کتبوں پر یقین رکھتے ہیں پاکستان بنانے میں ہمارے مسیحی بھائیوں نے مسلمانوں کی طرح بے تہاشا قربانیتی ہیں اس سے پہلے چرچ میں مسیحی بچوں نے اپنے مہمانوں کا ٹیبلو پیش کر کے استقبال کیا بڑوں کے ساتھ بچوں میں بھی اس دن کے حوالے سے کافی جوش و جذبہ پائے جاتا ہے اس موقع پر پولیس کی طرف سے سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جبکہ تقریب کے آخر میں ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں سیلیپیٹ کرتے اور اس دن بہت مزا آتا ہے سب گھومتے پیٹے اپنی فیملیز کے ساتھ یہی پیغام ہے کہ وہ آپس میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں جس حال میں بھی رہتے ہیں جس سیچویشن میں رہتے ہیں وہ سب کے ساتھ محبت کے ساتھ اور بھائی چارے کا پیغام ایک دوسرے کو پھیلائیں دنیا بھر کی طرح ناروال میں بھی مسیح برادری کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و جسوے کے ساتھ منا رہی ہے علیہ صبح چرچوں میں مسیح برادری نے اپنی مخصوص عبادات کی اور ملک سلامتی کے لیے دعائیں مانگی چرچ میں ظلہ انتظامہ کے جانب سے اندرجیت سنگھ نے کرسمس کے کٹا ان کا کھنا تھا کہ وہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے مشکور ہیں جو اقلیتوں کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں اس موقع پر بچوں کے لیے سپیشل بازار لگائے گئے اور بچے رنگ برنگے کپڑے پہن کر بڑے دن کو انتہائی خوشی سے منا رہے ہیں انتظامہ کے جانب سے کرسمس کے حوالے سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے گرجہ گھروں اور عبادتگاہوں کے باہر پولس کی بھاری نفری تائینات کی گئی خبروں کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لئیہ میں دریائے کٹاؤ کے باعث کئی بستیاں زیر عبا گئیں لئیہ کی دریائی پٹی میں دریائے سندھ کا جاری کٹاؤ نہ رکھ سکا دریائے سندھ کے کٹاؤ کے باعث گزشتہ روز مزید پانچ بستیاں بستی سندیلہ بستی زور بستی کھور بستی بہا اور بستی پنوار بھی زیر عبا گئیں جس کے نتیجے میں دس سے زائد گھر سلابی پانی میں بہ گئے جبکہ کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا کٹاؤ کے باعث بجلی کا نظام بھی درم بھرم ہو گیا جبکہ ان علاقوں کا زمینی رابطہ بھی ختم ہو گیا تحال امدادی کاروائی شروع نہ ہو سکی جس سے عوام سراپائے احتجاج ہیں متاثرین کا کہنا تھا کہ شدید سردی میں بچوں اور خواتین کے ساتھ کھولے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں بچے بیمار پڑ گئے ہیں مگر حکومت کی جانب سے خیموے خوراک اور عدویات سمیت کسی قسم کی امداد نہیں پہنچی اور نہ ہی کسی عوامی نمائندے نے ان کی دادرسی کی متاثرین سیلاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے گجوہ والا میں مزدوری کے پیسے مانگنے پر مالک نے محرت کش پر کتے چھوڑ دیئے مزدور کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے امناباد کے علاقات آج شوک میں واقع پنکٹیو کی فیکٹری میں عرفان دو سال سے مزدوری کر رہا تھا آج سو بیرفان نے گھریلو ضرورت پر مالک سے سترہ سو روپے مزدوری مانگی جس پر تیش میں آ کر مالک نے اس پر کتے چھوڑ دیئے جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اہل علاقہ اور فیکٹری مزدوروں نے اسے کتوں سے چھوڑا کر ہسپتال منتقل کر دیا جہاں اسے طبیعی امداد فرام کی جا رہی ہے دوسری طرف فلس کے جانیس سیتہ حال فیکٹری مالکان کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی فاروق آباد میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری لاکھوں روپے نقدی زیورات اور قیمتی سمان سے محروم ہو گئے فاروق آباد نے پلس چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر کابو نہیں پاسکی چور شہر کے وسط میں واقعہ دکانوں کی چھتیں اور اتبی دروازے توڑ کر لاکھوں روپے نقدی موبائل فونز اور قیمتی سمان لے اڑے جبکہ چونگی نمبر تین سے مسلح ڈاکو نئی نویلی دلہن سے تلائی زیورات اور ہزار روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ڈکیتی کی ایک اور واردات میں ڈکیت گینگ دکاندار کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر ستر ہزار نقدی چھین کر لے گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ گزشتہ کئی روز سے چاری ہے پولیس مقدمات کا اندراز کرنے کے بجائے روایتی سستی سے کام لے رہی ہے جس کے باعث ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی شہریوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ جاد و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے فاروق آباد نے پیٹرولنگ پولیس کے ناروہ سلوک کے خلاف آئل ٹینکر اسوسییشن نے اتجاجی مظاہرہ کیا اور گرفتار ڈرائیورز کی فوری رہائے کا مطالبہ کیا آئل ٹینکر اسوسییشن کے جانب سے اتجاج کا سلسلہ کئی روز سے چاری ہے مظاہرین نے ہاتھوں میں قطبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں نارے درست تھے اتجاج کے باعث آئل ٹرمینل کئی روز سے بند ہے پورے پنجاب میں وچول اور ڈیزل کی سپلائے بند ہونے سے روزانہ اربعہ روپے کا نقصان ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی حکومتی نمائندہ مذاکرات کے لیے نہیں پہنچا مظاہرین کا کہنا تھا کہ رات گیارہ بجے سے پہلے لاہور میں آئل ٹینکرز کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا ہے دوسری جانی پیٹرولنگ پولیس کاغذات کی جانچ پر تاقیمد میں ڈرائیور سے باقاعدہ بھتہ وصول کر رہی ہے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو اتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں نون لیگ کی شاندار کامیابی عوامی اعتماد کا محضر ہے آئندہ بھی نون لیگ ملک بھر سے کلین سویپ کرے گی سائنس ٹیکنالوجی اور دفاع پیداوار کے وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین نے شیخ پورا میں استقبالیہ تقریب میں شرکت کی اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کے آخری مرحلے میں مسلم لیگنون کی شاندار کامیابی عوام کے منتخب نمائندوں کا مسلم لیگنون اور اس کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اثار ہے ان کا کہنا تھا کہ اب منتخب بلدیاتی نمائندے پارٹی کے قائد کے ویژن کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی قصر اٹھانا رکھیں منتخب نمائندوں کا کہنا تھا کہ عوام نے اپنے قیمتی ووٹ دے کر انہیں منتخب کیا ہے اور وہ عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ویہاری پریس کلپ میں صحافیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انہاگات کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے جس کی بدولت عوام کے مسائل اور ان کے حل کے لیے شاہ و رجاگر ہوتا ہے انہاں نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کے لیے میڈیا کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے میڈیا کے ذریعے معاشرے کو صدھارنے کے لیے اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے تقریب کے اختتان پر سینئر صحافیوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں چکوال میں معذور افراد کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں عالی تربیتی آفتہ طبی ماہرین نے مریضوں کا چھکپ کیا اور مریضوں کو مفت عدویات بھی فراہم کی گئیں چکوال میں غیر سرکاری فلاحی تنظیب کے جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ماہرین ڈاکٹرز نے مریضوں کا معاینہ کیا اور مفت عدویات بھی فراہم کی اس موقع پر معذور افراد کو مصنوع عذاب بھی لگائے گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ معذور افراد کے لیے چکوال میں یہ اپنی نویت کا منفرد کیمپ تھا جس سے سینکڑوں مریض مستفید ہوئے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے اور غریب مریض علاج کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ایسے میں فری میڈیکل کیمپ کا انکات خوش آئید بات ہے ان کا کہنا تھا کہ غریب عوام کی مدد کے لیے مخیر حضرات آگے آئیں اور حکومت بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے سرگودہ میں آٹو شو کا انکات کیا گیا جس میں پرانی اور نئی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ موٹر بائکس بھی رمائش کے لیے رکھی گئی ہیں شائکین کی بڑی تعداد نے سپورٹ سٹیڈیم کا رخ کیا سرگودہ میں سجا نایاب اور منفرت گاڑیوں کا آٹو شو جہاں دیکھنے والوں کے لیے تفریق ساتھ ساتھ پرانی اور نئی گاڑیوں کے بارے میں بھرپور معلومات بھی فراہم کی گئیں آٹو شو میں موجود تھی چم چماتی ہوئی انیس ساتھ ستر سے لے کر جدید موڈل تک ہر گاڑی جو بیان کر رہی تھی اپنے اپنے زمانے کی کہانی منتظمین کا کہنا تھا کہ سرگودہ میں موجود مختلف موڈلز کی گاڑیوں کو عوام کے سامنے لانا ہے نمائش میں پرانی اور نئی موٹر بائکس بھی موجود تھیں جن میں منچلے نوجوان خصوصی دلچسپی لے رہے تھے نمکانہ صاحب میں تبرکات کی زیارت کروانے کے حوالے سے تقریب کائنکات کیا گیا اس موقع پر علماء کرام سمیت سینکرو آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت صحابہ کرام اور علیہ کرام کے چالی سے زائد مختلف تبرکات کی درود و سلام پڑھتے ہوئے زیارت کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے لازم و ملزوم ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ تبرکات مقدسہ کی زیارت ہمارے لیے کسی عزاز سے کم نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا عشق کا تقاظہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کریں لاہور سمیر پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں دھن کا سلسلہ چاری ہے دھن کے باعث سے موٹروے کو کئی مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑا جبکہ ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہوا لاہور میں سرطی نے ڈیرے ڈال لیے وفاقی ڈارال حکومت تمید پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج بھی دھن کا راج رہا دھن کے باعث چڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا شیخ اپورا، گجرامالا، چیچا وطنی، حافظ آباد، آنیوال اور شورپورٹ سمید سوپے کے مختلف علاقوں میں دھن چھائی رہی حد نگاہ صفر ہونے پر موٹروے کو بھی کئی مقامات سے بند کرنا پڑا دبکہ لاہور ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہوا جس سے مسافروں کو سخت پریشانی رہی محقبہ محسنیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران بھی پنجاب کے میدانی علاقوں اور بارائی سن میں رات اور صبح کی اوقات میں دھن کا سلسلہ چاری رہے گا گزشتہ چوبیس گھنٹے میں بھی پنجاب کے میدانی اور بارائی سن کے علاقے دھنڈ کی لپیٹ میں رہے اور اب خبر شامل کریں گے صبح سن سے ہیدر آباد میں مسیح برادری کی جانب سے کرسمس جے پر ریلی نکالی گئی نوجوانوں کی بڑی تعداد نے سینٹا کلوس کا لباس پہن کر شرکت کی دنیا بھر کے طرح ہیدر آباد نے بھی مسیح برادری کرسمس کا تہوار مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منا رہی ہے کرسمس کے حوالے سے تقریبات اور ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے مسیح برادری کی جانب سے کرسمس کے موقع پر ایک ریلی نکالی گئی جس میں مسیحی مرد اور خواتین اور بچوں سمیت دیگر افراد نے شرکت کی ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ریڈیو پاکستان ہیدر آباد پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی ریلی کے شرکات سینٹا کلاس کے ملبوسات پہنے ہوئے تھے خیرپور میں بھی کرسمس کے حوالے سے مسیح برادری کے جانب سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے دنیا بھر کی طرح خیرپور میں بھی مسیحی افراد کرسمس مذہبی اقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں اس حوالے سے شہر کے تمام گرجہ گھروں اور گھروں کو برکی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے گرجہ گھروں میں دھونے والی دعایاں تقریبات میں ملک میں امن و امان ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں خواتین بچوں اور بڑوں نے تفریح مقامات کا رخ کر لیا مسیحی برادری کے جانب سے مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کو تحائف پیش کیے جا رہے ہیں ہیدرابان میں سندھ ایڈوکیشن سپورٹس ایسوسییشن اور کیوکیشن کراٹے ایسوسییشن کے دہر قائدی آزم سپورٹس ویک کا اینکات کیا گیا ہے قائدی آزم سپورٹس ویک کی فتاہی تقیب موڈل کراٹے سینٹر ہیڈابات میں منقید ہوئی جس کے مہمانے خصوصی تھانا فورٹ کے ایس ایچو تھے اس موقع پر تقیب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نوجوان کراٹے میں محارت حاصل کر کے نہ صرف جرائم کے خاتمے بلکہ وطن عزیز کے دفاع میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں سپورٹس ویک کی فتاہی تقیب کے دوران کراٹے ایونٹ میں کھلاڑیوں نے سیلف ڈیفنس فائٹنگ اور کے علاوہ فائر بریکنگ اور آئیس بریکنگ کا شاندار مظاہرہ کیا اور اب خبریں شامل کریں گے خیبر پہتون خاصے ملک بھر کے طرح سوات میں بھی مسیح برادری بھرپور طریقے سے کرسپس کا تہوار منا رہی ہے اس لسلے میں سوات کے مخصوص مقامات پر کرسپس ٹری اور ڈیویڈ سٹار آویزان کیا گئے ہیں جنہیں رنگ برنگے کمکموں سے سجایا گیا ہے آج صبح سے ہی تقریبات کا آگاز ہوا جس میں دعایاں تقریبات منقل کی گئیں اور کیک کاٹے گئے تقاریم میں خواتین اور مردوں کے علاوہ بچوں نے بھی بھرپور شرکت کی لوڑ دیر میں شارٹ سرکر کے باعث ایک گھر میں آگ لگ گئی آتیزدگی کے باعث قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا لوڑ دیر کا علاقہ ربات کوٹکی میں شارٹ سرکر کے باعث شازمین نامی شخص کے گھر میں آگ لگ گئی آتیزدگی کے نتیجے میں لاکھوں روپے نقدی تلائی زیورات اور قیمتی گھرے لو سامان جل کر خاکستر ہو گیا ادھر میونسپل انتظامیاں روایتی سستروی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی تاخیر سے پہنچی تاہاں مہلے علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بھجانے کی کوشش کرتے رہے پارا چنار میں کورم ایجنسی سیاسی تحاد نے فارٹا کو صوبے میں شامل کرنے اور ایف سی آر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا کورم ایجنسی سیاسی تحاد میں شامل تمام مذہبی اور سیاسی تنظیموں کے رہنما پیس کلاب پارا چنار پہنچے اور قبائل کے معاملات میں دخل اندازی کی شدید مضمت کی احتجاجی مظاہرہ ان سے خطاب کرتے ہوئے رہنماوں نے کہا کہ وہ مزید فارٹا اصلاحات پر عمل کرانے کے لیے انتظار نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ حکومت فوری قبائل کے خواہشات کے مطابق اصلاحات نافذ کرے ایف سی آر کا جو کالا قانون ہے یہ فوری طور پر ختم کیا جائے اور فارٹا کو کیپکے میں اضم کر دیا جائے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فارٹا کو جلد جلد فور ان کیپکے میں اضم کیا جائے جو سیاسی محالفین ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نہ تو فارٹا سے تعلق لگتے ہیں تو اس لئے آپ اس کی مخالفت نہ کریں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے پی پی کے رہنما افتخار حسین مشرف حسین اے ان پی کے عابد بنگش پی ٹی آئے کے انعام بنگش مہدی ایسن اور قومی وطن پارٹی کے رہنماوں سمیت دیگر نے اعلان کیا کہ اصلاحات جلد نافذ کی جائیں اور دھمکی دی کہ اگر ایف سی آر ختم نہ کیا گیا تو اتجاجی تحریک چلائیں گے اب خبریں شامل کریں گے صوبہ بلوچستان سے صوبہ پر میں سبزی سے لدی مالگاڑی اور کار میں تصادم کے نتیجے میں پانچ افراد سخمی ہو گئے بلستانہ صوبہ پر کے عدود میں سبزی سے لدی مالگاڑی سامنے سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی تصادم کے نتیجے میں پانچ افراد سخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹی میں موقع پر پہنچیں اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبیعی امداد دی جا رہی ہے ہسپتال سرائے کے مطابق سخمی ہونے والے تمام افراد کی حالت تشویشناک ہے جن میں سے ایک کو جیک اب آباد ریفر کر دیا گیا ہے دوسری جانے پلستے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں صوبت پر کے مقامی کلبوں کے درمیان فوٹبال ٹورنمنٹ کھلا گیا فائنل میچ میں سنگت فوٹبال کلب نے بابا فوٹبال کلب کو ایک گول سہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا صوبت پر پہ غزالہ گولہ فوٹبال سٹیٹیم میں ہونے والے فائنل میچ میں مددے مقابل کھلاڑیوں نے اپنے کلب کی جیت کے لیے بہت زور لگائے سخت مقابلے کے بعد بابا فوٹبال کلب صوبت پر کے دو گول کے مقابلے میں تین گول کر کے سنگت فوٹبال کلب نے ایک گول کی بردری سے جیت لیا اس موقع پر شائکین کا کہنا تھا کہ حکومت سرپرستی کرے تو بلوچستان کی کھیلوں کے حوالے سے زرخیز مٹی سے ہیرے ملیں گے انہیں صرف تراشنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ اپنی ملدات کے دہت کھیلوں کے میدان سے جانے والوں کی سرپرستی کی جائے تاکہ نوجوان نسل کو بیراہ رویز سے بچایا جا سکے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی آپ مسید پا خور رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آپ مسید پا خور رہنے کے لیے